السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد وزبان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو کچھ عامدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوگے دوستو میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسخیجات مجرد بات لے کے آتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کرتا رہا ہوا کہ اگر کسی کو مجھ سے فائدہ پہنچتا ہے تو میں پہنچاتا رہا آج میں اپنے بھائیوں کے لئے بہت امول بے مصر بے مصال تحفہ لکھی آیا ہوں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو نوجوانوں کی شاید زندگی بڑھتے دوستو آج ہی ٹائمنگ کی وجہ سے جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور جگہ با جگہ علاج کراتے ہیں حکیموں کے چکل لگاتے ہیں دونکٹوں کے چکل لگاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی ریزلٹ کوئی ریسپونس نہیں ملتا تو آج کا یہ نسخہ ان لوگوں کے لئے بہت کامیاب ہے اس نسخے کے فوائد کتنے ہیں میں اس میں سے چند بتائی دیتا ہوں سب سے پہلا جو فائدہ ہے اس کا یہ قوت باہمی بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے یعنی ٹائمنگ کو بہت بہا دیتا ہے منی کو غلیز کرتا ہے اور زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے ہست میتھون کرنے کی وجہ سے جو نسو میں لوسپن آ چکا ہے تو پینس میں لوسپن کو ختم کر کے اس میں شکینڈنگ تناو پیدا کرتا ہے اور اس کے استعمال سے پکھے مضبوط ہوتے ہیں اس پر انکانٹ تیجی سے بلتا ہے دوستو یوں لگا لیجئے کہ مردانہ کمزوری اس سے ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ کو کبھی مردانہ کمزوری رہی نہ ہو بہت پاورفل نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو اس میں دینا کیا ہے یا کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے تال مخانہ تال مخانہ آپ کو لینا ہے اس میں پچیس گرام تال مخانہ پچیس گرام خلن جان پچیس گرام اور اقر کرہا ایرانی پچیس گرام سالب مصری پچیس گرام سالب پنجاب پچیس گرام اور مستگی رومی پانچ گرام قرنفل تین گرام جاویتری تین گرام جائفل تین گرام اور اس میں آپ کو زافران آٹھ گرام لینا ہے ریر ماہی پچیس گرام لینا ہے پیاز کے بیج دس گرام تخمے ریحان دس گرام سالب پنجاب دس گرام بڑا بیج جس کو تمر ہندی کہتے ہیں پہاری ملی بھی کہتے ہیں وہ آپ کو بیز گرام لینا ہے کچھ تک پئی دس گرام مگز بادام شیری دس گرام مگز قدو دس گرام مگز خیرہ دس گرام مگز تربوز دس گرام اور اس میں آپ کو جو آخری چیز لینی ہے وہ گھی لینا ہے ان تمام چیزوں کو آپ لے لیں لینے کے بعد باری کھوٹ لیں پیس لیں جو عدویہ کھوٹنے پیس نے کی ہیں ان کو کھوٹ لے پیس لیں اس کا جو زافران ہے اس کا آپ کو جو ہے پیشٹ بنا لینا ہے یعنی اسے اچھے سے خرل کر لیں مستگی کو گھی میں بگھلا لیں باقی اچھے سے آپ ماجون تیار کر لیں جو ماجون بنانے کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ کو صبح شان اس ماجون میں سے آدھا آدھا چمچ گائے کے دودھ کے ساتھ لینا ہے گائے کا نمیل ہے تو بھی بھینس کا دودھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے ٹائمنگ اچھی ہوگی کناہ اچھے سائے گا ویڈیا گاڑا ہوگا اور آپ کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گے دوستو نسخہ استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضروری آدھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ